پی ٹی آئی نے تصدق جلانی کی سربراہی میں کمیشن مسترد کر دیا چیرمن پی ٹی آئی بینیسٹر کوہر کا کہنا ہے صرف حاضر سرویس ججز کا کمیشن بنایا جائے ریٹائٹ جج کے پاس تو سیول جج جتنے اختیارات رہ جائیں گے ایار وائن نیوز سے گفتگو میں کہا میمو گیٹ الیکشن انکواری کمیشن طرز پر کمیشن بنایا جائے کراچی بار ایسوسییشن نے بھی لارجر بینچ تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا جنرل باڈی اجلاس میں وکلہ رہنماؤں نے خطاب میں کہا ججز کے خط پر کراچی بار کو سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کرنی چاہیے یہ جنگ ججز کے لیے نہیں عدلیہ کی آزادی کے لیے ہے عدلیہ اور وکلہ کو یرغمال نہیں بننے دیں گے نو مئی کے مقدمے کا پہلا فیصلہ آ گیا گجراوالا میں اکیابن ملزمان کو پانچ پانچ سال قید کی سزا ایٹی سی نے گجراوالا کینٹ میں توڑ پھوڑ اور جلاو گھراو کے مقدمے میں سزا سنائی مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے 51 کارکنان گرفتار ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں زلفی بخاری سینٹ کی نشست سے دسبردار کہتے ہیں ان کے سینٹ کاغذات روکنے کے لیے بہانے بنائے گئے میرے وکیل پر اعتماد ہیں کہ ہم یہ کیس جیت جائیں گے اپنے ساتھیوں ناصر عباس حامد خان کے روڈفیکیشن کو چالنج کرنا پڑے گا جس سے ان کو نقصان ہوگا اس لیے اسٹوڈفیکیشن کو چالنج نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہر دور میں پارٹی کا مفاد ذاتی مفاد سے بالاتر رہا ہے بابر آزم کو پھر قومی ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا ٹی ٹوائنٹی اور ون ڈے سکوٹ کی کپتانی کریں گے پاکستان کرکٹ بورٹ کے مطابق بابر آزم کو سیلیکشن کمیٹی نے متفقہ طور پر کپتان مقرر کیا بابر آزم ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ سمیت اکر تر ٹی ٹوائنٹی میچز میں پاکستانی ٹیم کی قیادت کر چکے ہیں حکومت نے ستائیس سو ارب روپے کے زیرے التوا ٹیکسز کیسز کے جلد فیصلے کے لیے آرڈیننس پر کام شروع کر دیا ذرائع کے مطابق کیسز کے جلد حل کے لیے کمیشنر اپیلز اپی آر کی پچاس سیٹے ختم کی جائیں گی ٹیکس دہندگان براہ راہ سپیلٹ ٹیبونل ان لینڈ ریوینی میں ٹیکس کیس دائر کر سکیں گے اقدام سے وقت کی بچت ہوگی اور کیسز کی تعداد میں بھی کم ہی آئے گی ٹیبونلز کو بھی ایک مقررہ وقت میں کیسز کا فیصلہ کرنے کے پابند ہوں گے آرڈیننس صدرے پاکستان کی منظوری کے بعد جاری کر دیا جائے گا ایف بی آر تاجر دوست اسکین کے تحت ریجسٹریشن کل سے ہوگی تاجر دوست اسپیشل پروسیجر دوہزار چوبیس کا نوڈفیکیشن جاری مہانہ ایڈوانس انکم ٹیکس کی پہلی وصولی پندرہ جولائی سے ہوگی تاجر اور دکانداروں کے لیے کم از کم ایڈوانس ٹیکس بارہ سو روپے ہوگا تاجر دکاندار موبائل ایپ یا ایف بی آر کے ویب پورٹل پر ریجسٹریشن کرا سکیں گے ٹیکس اہولہ سنٹروں کے ذریعے بھی ریجسٹریشن کرائی جا سکیں گی ریجسٹریشن کی آخری تاریخ تیس اپریل ہے اسلام آبادز راولپنڈی اور لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری خیبر پختونخواہ میں تباکن بارشیں اور زالہ باری سے دس افراد جا بھاک بارہ زخمی ہو گئے کوئٹا چمن کلہ سحف اللہ لورلائی دکی ہرنائی اور سبی سمیت بلچستان کے دیگر علاقوں میں بارش کے ساتھ زالہ باری آبی ریلو اور تفانی ہواوں سے مواصلاتی نظام فصلوں اور مکانات کو شدید نقصان آزاد کشمیر میں شدید بارشیں اور پہاڑوں پر برہباری لینڈ سلائڈنگ کے باعث وادی نیلم اور وادی لیپا کے بالا علاقوں کو جانے والی رابطہ سڑکے بند شکارپور میں ڈاکو کا پولیس موبائل پر راکٹ حملہ پانچ اہلکار شدید زخمی پولیس کے مطابق موبائل انڈس ہائیوے پر معمول کا گشت کر رہی تھی ڈاکو نے پولیس کو دیکھ کر فائرنگ کی پولیس کی جوابی فائرنگ پر ڈاکو راکٹ ڈاک کر فراہ ہو گئے راولپنڈی میں دکاندار کی فائرنگ سے ایک ڈاکو حلاق دوسرا فراہ ہو گیا واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ڈاکو نے دکاندار سے موبائل پون اور چالیس ہزار روپے لوٹے تھے پشاور میں تھانہ خزانہ کی حدود میں فائرنگ تین افراد جان بھاگ ایک شک زخمی پولیس کے مطابق ملزمان نے رقم کے لیندین کے تنازع پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے ایک لیڈیس تھی ایک مرد تھا میرے پاس آئے ایدھر تربوز لیں حساب بنایا چھ سو سر پہ بنے ان لوگوں نے پانچ ہزار کا نوٹ دیا پھر دو منٹ کے بعد کسٹمر آ گیا ان لوگوں نے پیسے بھی دے دیا پھر پیسے اس نے اپنے واپس لے رہے مہنگے دے رہے ہو جب کسٹمر چلے گئے نا لیڈیس اور مرد نے دونوں اصلہ نکال کے پیسے سب چین کے بھاگ گئے کراچی میں خواتین بھی اسلے کے زور پر روٹ مار کرنے لگی نورت نازم آباد میں اسلے سے لیس خاتون اور مرد نے پھل فروش سے سات ہزار روپے اور موبائل فون لوٹ لیا پھل فروش کا کہنا ہے اطلاف میں سی سی ٹی وی کیامرے لگے ہیں لیکن ملزمان کا کچھ پتہ نہ چل سکا گلبرد کھانے میں پھل فروش نیمت اللہ کی بدعیت میں مقدمہ درج ججز کے خط پر پفاقی کابینا نے انکوائری کمیشن بنانے کی منظوری دے دی جیسٹس، ریٹائر، تصدق جلانی انکوائری کمیشن کے سربراہ ہوں گے اعلامیاں جاری کابینا نے انکوائری کمیشن کے ٹی او آرز کی بھی منظوری دی کمیشن ججز کے خط میں آئید الزامات کی مکمل چھانبین کرے گا تائین کیا جائے گا کہ کوئی اہلکار براہ راس مداخلت میں ملوث تھا یا نہیں کمیشن حقائق کی بنیاد پر کسی محکمے یا ادارے کے خلاف کاروائی تجویز کرے گا کمیشن کو اختیار ہوگا انکوائری کے دوران کسی اور معاملے کی بھی جانچ کر سکے کابینا نے ججز کے خط میں ایگزیکٹیف کی مداخلت کے الزام کی نفی کر کے اسے نامناسب قرار دیا وزیراعظم نے عدلیہ کی ازادی دستوری اختیارات کی تقسیم پر کامل یقین رکھنے کے عظم کا عیادہ کیا وزیراعظم نے کابینا کو چیپس جسٹس سے ہونے والی مشاورت پر بھی اعتماد ملیا کراچی میں شارع قائدین پر فلسطینیوں سے اظہار اکجہتی کے لیے شبع اکجہتی غزہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیو رحمان کہتے ہیں غزہ میں پیتیس ہزار لوگ شہید ہو چکے غزہ میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے سلامتی کانسل کی قرارداد کے بعد بھی اسرائیل باز نہیں آیا غزہ میں عام شہریوں پر بمباری کی جا رہی ہے حماس نے اسرائیل کو شکست دے دی غزہ میں اسرائیلی جہاریت اشتفہ اسپتال میں 13 روز سے اسرائیلی پوجھ کا محاصرہ فلسطینی حکام کے مطابق اشتفہ اسپتال میں 400 فلسطینی شہید کیے جا چکے اسپتال کا عملہ اور مریض بھی شامل اسرائیلی فورسز کا امداد کے منتظر افراد پر ایک بار پھر حملہ 17 فلسطینی جان سے گئے